السلام علیکم پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود چھناختی کارڈ نمبر تیرہ ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے ان تیرہ ہنسوں کا کیا مطلب ہے جبکہ آپ کے چھناختی کارڈ کا آخری ہنسہ مرد یا عورت کی جنس کو ظاہر کرتا ہے مردوں کے لئے تاک ایک تین پانچ سات نو ہوگا جبکہ عورت کے لئے یہ ہنسہ ہمیشہ جفت یعنی دو چار چھے آٹھ ہوگا آپ اپنی جیب میں سے شناختی کارڈ نکالیں اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا آخری حصہ تاک ہوگا اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کا آخری حصہ جفت ہوگا یہ تیرہ ہنسے کس کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں وہ تمام تر معلومات آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے اپشن کو آن کر لیا کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بہ آسانی پہنچ سکیں پاکستان کے ہر شہری کے پاس نادرہ کا کمیٹر رائز آئی ڈی کارڈ یا شناختی کارڈ موجود ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے نام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں اس لیے لوگوں میں تفریق شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے کی جاتی ہے اور ہر شہری کا شناختی کارڈ نمبر دوسرے شہری سے مختلف ہوتا ہے یہ شناختی کارڈ نمبر تقریباً تیرہ ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک پوری سائنس چھپی ہوئی ہے ان تیرہ ہنسوں میں سے ہر ایک ہنسے کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے پاکستان جب آزاد ہوا تو اس وقت یہاں شناختی کارڈ کا کوئی نظام موجود نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ پی آئی ایس کا نظام تھا پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان نے شروع کیا تھا انہوں نے آزادی کے بعد مسلمان مہاجرین کو ریجسٹر کرنے ان کو بسانے کا احتمام کرنے کے لیے یہ نظام لاغو کیا تھا اسی نظام کے تحت انیس سو پینسٹ کے صدارتی انتخابات کرائے گئے تھے اس نظام کا کنٹرول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تھا الیکشن کمیشن میں انیس سو ستر کے پہلے عام انتخابات بھی اسی نظام کے ذریعے کروائے تھے انیس سو اکتر میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تو ایک بحث شروع ہو گئی کہ کون پاکستانی ہیں اور کون پاکستانی نہیں ہیں ایسے میں شناختی کارڈ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا بھٹو حکومت پاکستان کی پارلیمنٹ میں قومی ریجسٹریشن ایکٹ متعارف کروایا اس کے تحت ریجسٹر پاکستانی شہریوں کو فوٹو آئی ڈی کارڈ جاری کرنے کی ایتھارٹک قائم کی جانی تھی پاکستانی شہریوں کے ریجسٹریشن اور حکومت کے کمپیٹرائز اکاؤنٹ میں شماریاتی ڈیٹا بیس کا آغاز انیس سو تہتر میں ملک کے آئین کے نفات کے ساتھ ہوا اس کے بعد شہریوں کو تصویر والے آئی ڈی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تصویر والا سب سے پہلا پاکستانی آئی ڈی کارڈ جس شخصیت کو دیا گیا وہ اس وقت کے وزیر عظم ذلفکار علی بھٹو تھے اگر آپ نے اپنے گھروں میں پرانے شناختی کارڈ دیکھے ہوں گے جو کہ ہمارے دادہ دادی نانا نانیہ ہمارے بزرگ والدین کے تھے وہ پرانے شناختی کارڈ گیارہ ہنسوں پر مشتمل ہوتے تھے اور ان پر مجود لکھائی کو ہاتھ سے پر کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد دور چینج ہوا ڈیجٹالائزیشن ہوئی 21 صدی کا آغاز ہوا اور ڈیجٹال دور کا بھی انقلاب برپا ہو گیا دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی ایسے میں پاکستان کے قومی شناختی کارڈ کو کمپیٹرائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے نتیجے میں سن 2000 میں نادرہ کا ادارہ قائم کیا گیا نادرہ نے شہریوں کو کمپیٹرائز شناختی کارڈ جاری کرنا شروع کیے کمپیٹرائز شناختی کارڈ 13 ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان 13 ہنسوں کا تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے حصے میں پانچ دوسرے میں سات اور آخری حصے میں ایک نمبر ہوتا ہے شناختی کارڈ کے شروع کے پہلے پانچ نمبر شہری کی رہائش کی معلومات فراہم کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک شناختی کارڈ کے پہلے پانچ نمبر ایک سے پانچ تک ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر یعنی ایک صبح کو ظاہر کرتا ہے جن لوگوں کے شناختی کارڈ کے نمبر ایک سے شروع ہوتے ہیں ان لوگوں کا تعلق صبح خیبر پختون خوان سے ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر دو سے شروع ہو رہا ہے تو آپ فاٹا یعنی قبائلی علاقہ جات کے رہائشی ہیں پنجاب کے لیے تین سندھ کے لیے چار بلوچستان کے لیے پانچ سلام آباد کے لیے چھے اور گلگت بلوچستان کے لیے سات کا حصہ استعمال کیا جاتا ہے اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں دوسرا ہنسہ ڈویجن کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کے شناختی کارڈ پر دوسرے نمبر پر دو کا ہنسہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اسی طرح چھے کا ہنسہ ملتان ڈویجن کو ظاہر کرتا ہے پہلے حصے کے باقی تین ہنسے زیلہ اور یونین کونسل کو ظاہر کرتے ہیں پہلے پانچ ہنسوں کے بعد ڈیش آتا ہے جس کے بعد سات ہنسوں پر مشتمل دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے یہ سات ہنسے آپ کے خاندان کے نمبر کو ظاہر کرتے ہیں یہ ان رشتوں کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں جو خونی ہوتے ہیں یعنی بہن بھائی ماں باپ وغیرہ وغیرہ اس بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ کسی خاص قسم کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ رینڈم لی الارٹ کیے جاتے ہیں ان سات ہنسوں کے بعد ایک اور ڈیش ہوتی ہے جس کے بعد صرف ایک ہنسہ درج ہوتا ہے یہ آخری حصہ آپ کی جنس کو ظاہر کرتا ہے مردوں کے لئے یہ نمبر ہمیشہ تاک ہوتا ہے یعنی مردوں کے شناختی کارڈ کا آخری حصہ ایک تین پانچ سات یا نو ہوگا خواتین کے لئے شناختی کارڈ پر یہ نمبر ہمیشہ جوفت یعنی دو چار چھے اور آٹھ ہوتا ہے تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ